غلام مصطفیٰ بال کو فیس کریں گے اور شراز بال کریں گے ایف ٹام سپینر اچھا بال بیٹس مین کا کہنا ہے کہ بال بیٹ کو لگا لیکن دوسری ٹیم کا کہنا ہے کہ بال پاؤں پر لگا ہے اور روڑا پڑ گیا آخرکار یہ سکور کینسل ہوا اب ان کو واپس جانا پڑے گا پھینکا جائے گا ایک اور اڑتا ہوا شاڈ لیکن بال پچھ پر ہی شراز اچھا بال پھینک شانہ کھیلیں گے شراز کو اچھا بال پچھ پر ہی رہ گیا ایک اور سنگل ملا بیٹ ہوئے لیکن وائٹ بال امپائر کا اشارہ ایک اور سنگل ملے گی بچہ تھوئی چار سکور چار بول اچھا شاڈ اور یہ چار رنز کے لیے شانے کی جانب سے ایک اچھا شاڈ پانچ بال ایک اور اڑتا ہوا شاڈ اور یہ وہ بال نظر آ رہا ہے آپ کو چھکا ہوا ارسلان قریشی کپتان شراز ہے جنہوں نے پہلا آور پھینکا اور دوسرا آور پھینکے گے ارسلان آزم اور فیس کریں گے اولا مصطفیٰ زوردار اور شاڈ پچھ بانسر تھا لیکن وائٹ بال ہوا بہت اچھا بال تھا لیکن مس ہوئے شوکی میں آگئے ہیں شاید بیٹس مین ایک اور شاڈ بچ بول وائٹ وائٹ بال ہے ایمپائر ایک اور وائٹ شاید بیٹس مین گھوڑا گئے ہیں ابھی تک ایک ہی بول ہوا ہے شاندار بولنگ کا مظاہرہ ارسلان آزم کی جانب سے غلام اسوہ بری طرح بیٹھ ہوتے ہوئے اور شاڈ لیکن صحیح طور پر کھیل نہیں پائے اونچا شاڈ اور یہ چھکا یقیناً یہ چھکا ہوگا ایمپائر کا اشارہ چھکا اور یہ مسئلہ حل ہوا اب فیس کریں گے زشان شانہ جو کہ آئر لینڈ سے آئے ہیں شراز بول بھینکے گے اوہ زوردار شاڈ لیکن بول گراؤنڈ میں ہی رہ گیا پانچ بولز پر اٹھارہ رمز رہتے ہیں اور چھکا ہوگیا توتر 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 پھر روڑا پی گیا توتر گیند لگ گئی ہے تو تا ویسے دیتے چکا ہوں تا ہے اے چوکے تھا نہیں پتا لگا باہر بال ادھر ہی رہا گیا تین بال پر سولہ رنز درکار اس وقت شانہ فیس کریں گے شراز کو بال مس ہوا اور ویسے بھی یہ ہار چکے ہیں کیونکہ یہ رنز زیادہ رہتے ہیں اور یہ میٹس سماپت ہوا